امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور دواگوں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دینی اسلام کے ساتھ صحت اسلامتی والی پیار و محبت والی اور پاکیز لائف و زندگی عطا فرمائے آمین پیارے سامین مناظرین محرم الحرام کا عظمتوں والا فضیلت والا اور مبارک مینے شروع ہو چکا ہے اس میں کسر سے استغفار پڑھیں کسر سے روزہ رکھیں خاص کر یوم آشورہ نو اور دس یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھیں ایسے ہی کسر سے درود شریف پڑھیں ایسے ہی کسر سے غریب غربہ کو کھانا پلیں ٹھیک ہے دس محرم کے ساتھ خاص نہیں ہیں آپ پہلے بھی کھلا سکتے ہیں بعد بھی کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو ایک عمل بتلا دیتا ہوں وہ تمام احباب جو جاب کی تلاش میں ہیں مرازمت کی تلاش میں ہیں انٹریو انہوں نے دے دیا ہے ٹھیک ہے کام کا روبار ان کا کمزور ہے یا قرض بہت زیادہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ان تمام احباب کے لیے روزانہ یاد رکھیں یہ جو عمل میں بتلا نہیں لگا ہوں یہ مغرب کی نماز کے بعد کرنے ہیں مغرب کے بعد کسی بھی ٹیم کریں ٹھیک ہے روزانہ اول احر دو دو رکعت نماز نفل پڑھیں سلطح حجت کے اس کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھیں اور گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں ٹھیک ہے ایک بندہ کرے گا اور اگر مل کر دو بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی یہ عمل کریں گیارہ مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اس کے بعد حسبن اللہ و نعم الوکیل ایک تصویر پڑھیں یا وہابو یا فتاہو یا رضاکو ایک تصویر اس کی پڑھیں آہر میں پھر گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں دو رکعت محصلات حاجت نفل پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں یہ محرم الحرام میں شروع کریں ویسے کسی بھی وقت شروع کر سکتے ہیں لیکن محرم الحرام میں میں نے جو اس کی برکتیں دیکھی ہیں جن لوگوں کو میں نے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال محرم الحرام میں بتایا تھا انہوں نے جو لکھا بتایا انہوں نے جو اس کے سمرات انورات برکات دیکھی بہت ہی یعنی اچھا زیٹ انہوں نے پایا یہ عمل کریں اللہ کے فضل کرم سے اللہ آپ کو جاب بھی دیں گے رزق بھی وافر ملے گا آپ کی ہر چیزیں برکت ہوگی لیکن شرط یہ ہے پانچ وقتی نماز کے احتمام کریں رزق حلال کا سوفیزت احتمام کریں حسب استطاعت صدقہ خراد دیں اور قصر سے دعائیں مانگیں قصر سے استخفار پڑیں ٹھیک ہے دعا کرتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد عبدکا ورسولک وصلی اللہ المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اے اللہ میرے جتنے سامین ناظرین و ویوز ہیں ان کے رزق میں کام کا روبار میں جاب اور ملازمت میں تو خوب برکت ہے اتا فرما اے اللہ انہیں رزق حلال اور وسط والا کام کا روبار اتا فرما اے اللہ ان کے رزق میں ان کے کام کا روبار میں اتنی وسط اتا فرما اے اللہ اتنی وسط اتا فرما کہ اپنا ذاتی پلات اور ذاتی گھر بنا لیں اے اللہ میری وہ تمام ماں بہنیں اور میرے بھائی جو ذاتی گھر کے لیے مجھے لکھتے رہتے ہیں اے اللہ ان تمام بین بہیوں کو اللہ اپنا ذاتی اور کشادہ گر عطا فرمائے ان کے رزق کام کروبار میں تو خوب برکت عطا فرمائے اے اللہ اس محرم الحرام کے مہنے کی برکت سے اے اللہ جن لوگوں کی اولادیں انہیں نیک صالح اولاد اور اولادین عطا فرمائے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو والدین کی حق میں نیک بنا دے نمازی بنا دے دست بازو اور سہارہ بنا دے اے اللہ ان کو بری مجلسوں سے بری محفلوں سے برے دوستوں سے محفوظ رکھ اللہ میری جن بہنوں کے بہنوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ مجھے لکھتے رہتے ہیں اے اللہ حاصل کا میری ایک بہن ہے گوادر میں لیتی ہے اے اللہ اچھے ہاندان اور اچھی فیملیوں کے اے اللہ ان کو رشتے عطا فرمائے صدہ بہار پیار محبت والے رشتے عطا فرمائے اے اللہ جن کے گھر اجلے ہوئے ہیں اور اجلنے کی دہلیز پر ہیں کنارے پر ہیں اے اللہ میاں اور بیوی میں پیار محبت والفت اتا فرمائے ایسے گھروں کو اے اللہ پیار اور سکون سے بدل لے اے اللہ اے اللہ مانگنے والا تیرا گناہ گار بندہ ہوں سننے والے یا اللہ دنیا کے کونے کونے میں ہیں اے اللہ میری تمام ماں بہنوں اور بیٹیوں اور بہیوں کے دلوں میں جو بھی نیک دلی تماننہ اور جائز مراد ہو اے اللہ تو اتا فرمائے ان کی دلی مراد کو تو پورا فرمائے یا اللہ ہماری دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول و منظور فرمائے آمین یا رب العالمین مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ